ایک طرف جوہا لا لہرو یونیورسٹی کے چھاتر اور چھاترائیں اپنی شکشہ ادھکار کو لے کر پچھلے تقریباً 20-22 دنوں سے سڑک پر دھرنا پردرشن کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف بنارس ہندو یونیورسٹی کے کچھ چھاتر نہ پڑھنے کے لیے دھرنا پردرشن کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے نہ پڑھنے کے لیے دھرنا پردرشن کون کرتا ہے جی ہاں آپ صحیح سوچ رہے ہیں بات اصل میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے سنسکرت پڑھنے والے چھاتروں کی ہیں معاملہ اس وقت شروع ہوا جب ایک مسلم فیروز خان کو سنسکرت پڑھانے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تب چھاتروں نے کہا کہ غیر ہندو شکشک کو سنسکرت پڑھانے کے لیے کیوں اپوائنٹ کیا گیا ہے انہیں ہٹا دیا جائے یونیورسٹی نے منع کر دیا کہا کہ سارا کام نیم کے انصار ہو رہا ہے اور ہم بھید بھاو نہیں کر سکتے لیکن یہ چھاتر دھرنا پر بیٹھ گئے کہا کہ مسلم پروفیسر سے وہ سنسکرت نہیں پڑھیں گے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے گھر کے سامنے دھول مجیرہ لے کر یہ لوگ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں ان کا بس ایک ہی کہنا ہے کہ یہ لوگ سنسکرت ایک اگائر ہندو یعنی کہ مسلم پروفیسر سے نہیں پڑھیں گے ہندو یونیورسٹی میں سنسکرت پڑھانے آئے ہیں انہوں نے سنسکرت میں ہی گریجویشن پوسٹ گریجویشن بی ایڈ اس کے بعد باقاعدہ پی ایج ڈی کی ڈگری بھی دوہزار اٹھارہ میں سنسکرت سے حاصل کی ہے یعنی کہ سنسکرت میں وہ مہارت رکھتے ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں دوسری کلاس سے سنسکرت پڑھ رہا ہوں لیکن کبھی بھی کسی نے اس بات پر کوئی اپتی نہیں جتا ہے نہ پروفیسر والوں نے نہ کسی مولوی نے میں جتنا سنسکرت جانتا ہوں اتنا تو قرآن بھی نہیں جانتا میرے علاقے کے کئی ہندووں نے میرے سنسکرت گیان پر میری حوصلہ اوزائی کی ہیں آندورن کرنے والے چھاتر ای وی وی پی سے جڑے ہوئے ہیں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا شخص جن کی بہاشا اور جس کا دھرم سنسکرت سے نہیں جڑا ہے وہ ہمیں سنسکرت کیسے پڑھا سکتا ہے دھرم کے بارے میں کیسے پڑھا سکتا ہے فیروز خان نے کہا کہ جو لوگ دھردہ پردرشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مسلم ہوتے ہوئے انہیں دھرم کی شکشاہ کیسے دے سکتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سنسکرت لٹریچر پڑھانے کے لئے آیا ہوں اور مجھے پڑھائی کے دوران کئی پرسد ناتک جیسے ابیگیان شکونتلم اتر رام چریتم رگوونش مہاکاوی اور حرش چریتم جیسے مہاکاویوں کی پڑھائی کرنی ہوتی ہیں جن کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کچھ دیر کے لئے یہ تو مان سکتا ہوں کہ دھرم شاستر یا جیوتش پڑھانے کے لئے تو میرا ہندو ہونا زیادہ اچھا ہوتا لیکن مجھے سسکت لٹریچر پڑھانے کے لئے اپوائنٹ کیا گیا ہے جس کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے تو بس وہی پڑھانا ہے جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے اس معاملے پر فیروز خان کے پتا بہت دکھی ہیں فیروز خان کے پتا رمضان خان نے کہا کہ میں خود گریجویشن سنسکرت سے کی ہے اور سنسکرت سے اسی لگاؤ کیوں جیسے میں نے اپنے بچے کو سنسکرت پڑھایا میں نے زندگی بھر سنسکرت سے محبت کی ہے اور اپنے بیٹے کو بھی دوسری کلاس سے ہی سنسکرت کی تعلیم دلوائی لیکن دل میں اب چوٹ پہنچ رہی ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی کچھ لوگ بھرود کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے چلتے میرے بیٹے کی کیریئر داؤں پر لگ گیا ہے اسے دیکھ کر سوچتا ہوں کہ بیٹے کو سنسکرت کی پڑھائی کروانے کے بجائے اگر مرغے کی دکان کھلوا دیتا تو زیادہ صحیح رہتا لوگوں کو اتنی اپتی نہیں ہوتی بہت دکھی ہیں فیروز خان اور ان کے پتا معاملہ آپ سمجھ چکے ہیں ایک مسلم پروفیسر سے چھاتر سنسکرت پڑھنے کو تیار نہیں اور اسی لئے دھرنا پردرشن کرتے نظر آ رہے ہیں سوچنے کی ضرورتیں زبان کسی مذہب کی نہیں ہوتی بلکہ علاقے کی ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ دیش میں نفرت اس قدر فیل چکی ہے کہ لوگ ہر چیز کو ہندو مسلم کے نظریے سے دیکھنے لگے حالانکہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے اتحاس کے پروفیسر نے اپنے فیس بک پر پوسٹ لکھی ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی کو بنانے میں صرف ہندووں کا ہی ہاتھ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے اور انہوں نے ساتھویں نظام کی چٹھی کو بھی شیئر کیا انہوں نے مدن موہن مالویہ کو بنارس ہندو یونیورسٹی کے بنانے کے لیے ایک لاکھ روپے کا چندہ دیا تھا یعنی نظام نے مطلب یہ کہ جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں اصل میں یہ ان لوگوں کی کامیابی ہے جو نوجوانوں کے ذہنوں میں ہندو مسلم کی نفرت پیدا کر ستہ پر قابض ہونا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سنسکرد صرف ہندو ہی پڑھا سکتے ہیں کوئی مسلم اسے پڑھا نہیں سکتا یا پھر عربی صرف مسلم ہی پڑھا سکتا ہے کوئی ہندو اسے پڑھا نہیں سکتا آپ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.millertimes.com ہماری یہ ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے موسیقی